پرائیم لسٹر امران خان آج نیو یورک تشریف لارے ہیں یہ ان کا پہلا دورہ ہے جس میں کہ یو این جنرل اسیملی میں وہ خطاب کریں گے اور اس اجلاس میں حصہ بھی لیں گے وہ مشن کشمیر پہ ہوں گے یہاں پر اس لیے کہ جو مقبوضہ کشمیر پہ اس وقت صورتحال ہے اس کا ایک گلوبل سٹیج پہ اس کو ہائلائٹ کرنا بہت اہم ہے اور اس لیے ان کا دورہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے ان کو موقع ملے گا ورلڈ لیڈر سے ملنے کا اس میں بھی ان کا فوکس کشمیر ایشو پہ ہی ہوگا اور اس کے علاوہ وہ جو دو خطاب کر رہے ہیں آوٹسائید دی یو این ایشیا سوسائیٹی میں بھی اور کاؤنسل آن فارنڈ ریلیشنز میں بھی وہاں پر بھی ان کا ایمفیسز اور ان کا فوکس کشمیر پہ ہوگا ظاہر ہے جب وہ یہاں ہوں گے تو یو این میں جو کچھ سمٹس ہو رہے ہیں اس میں بھی وہ حصہ لیں گے ایک سمٹ ہے کلائمیٹ چینج پہ سیکرٹی جنرل کا سمٹ ہے وہ اس میں وہ خطاب کریں گے اس کے علاوہ ایک فائنانسنگ فور ڈیولپمنٹ کا سمٹ ہے اس میں بھی وہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور تیسرا یونیورسل ہیلتھ کیر کے حوالے سے وہ جو صحت کارڈز کا ان کا انیشیٹیف ہے پاکستان میں اس کے بارے میں وہ بات کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دورہ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے پاکستان کے لیے کشمیری عوام کے لیے اور کوشش پرائم منسٹر کی یہ ہوگی کہ وہ ایک بہت ہی ٹائٹ اور پیکٹ سکیجول میں زیادہ سے زیادہ فوکس کشمیر پہ رکھیں گے اس کے علاوہ یہ اجلاس جو ہے یونائٹن نیشنز کا اس میں ہنڈرن ففٹی سے زیادہ ورلڈ لیڈرز بھی تشریف لارے ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان کو بھی موقع ملے گا بہت ساری لیڈرز سے ملنے کا اور بائی لیٹرل میٹنگز کرنے کا ایک میٹنگ خصوصا جو ہے جو کہ پاکستان اور ٹرکی مل کے کو ہوسٹ کر رہے ہیں وہ ہیٹ سپیچ پہ ہے ہمارے وزیراعظم نے بہت ایمفیسائز کیا ہے ہیٹ سپیچ کے بارے میں اسلاموفوبیا کے بارے میں تو وہاں پر بھی جو ان کا خطاب ہوگا وہ ان ایشیوز پہ فوکس ہوگا ان کا اس کے علاوہ ایک ٹرائی لیٹرل سمٹ بھی ہے ٹرکی پاکستان اور ملیشیا کے درمیان اور اس میں بھی جو ہمارے بہمی تعلقات ہیں اور تینوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو سٹرنٹھن کیا جائے گا پرائم منسٹر عمران خان will also host a dinner for members of the contact group on کشمیر اور اس میں جو ممران ہیں contact group on کشمیر کے وہ سب تشریف لائیں گے اور یہاں پر بھی پرائم منسٹر کو ایک موقع ملے گا